اسلام علیکم اس حمدان کے مہینے میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک نیا سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اس حمدان میں اپنا دستخان سجانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال کیجئے گا جن کے پاس دو ٹائم کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آر یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بیوٹی ٹپ شیئر کرنے جاری ہوں یہ ان لیڈیز کے لئے ہے اور مردوں کو بھی ہوتا ہے یہ ایشیو جن کے اوپن پورز ہیں بہت زیادہ تو یہ جو ٹپ ہے یہ بہت ایفیکٹیو ہے اگر آپ اس کو ڈیلی بیسز پر یوز کرتے ہیں ایک سے ڈیٹھ ہفتے کے لئے اس کے بعد اگر آپ ہفتے میں ایک یا دو دن بھی استعمال کر لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپن پورز وہ ختم ہو جاتے ہیں آپ نے بلکل پکا ہوا کیلہ لینا ہے بلکل پکا ہوا اس کا کلر جو ہے یہ اس طرح بلیک ہو گیا ہونا چاہیے تو اس کو آپ نے چمچ کی مدد سے ایسے جو اس کا گودہ ہے وہ آپ نے اتار لینا ہے اور یہ جو بنانا تھا اس سے میں نے اب راش کو ملک شیک بنا کے دیا ہے تو چھلکہ میں نے سنبھال کے رکھ لیا تھا کیونکہ مجھے ضرورت تھی چھلکے کی تو ایسے جو اس کا سارا گودہ ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے اور چھلکے کو آپ نے سائٹ پر رکھ دینا ہے کیونکہ چھلکے کی بھی ہمیں ضرورت ہے تو آپ میں اس کو سپون کی مدد سے بلکل اچھے سے میش کر لینا ہے کہ یہ ایک پیسٹ کی فارم میں آجائے اوپن پوز ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ بلکل بھی جاتا نہیں اور ختم ہونے کا تو یہ نام ہی نہیں لیتا ویسے اس کے لیے کافی زیادہ یوسفول ٹپس ہیں کہ آپ آئیس کی ٹکور کرتے ہو اپنے فیس پہ تو بھی اس سے کیا ہوتا کہ آپ کے جو اوپن پوز ہیں وہ شرنک ہو جاتے ہیں اور انڈے کی سفیدی اس کے لیے بہت اچھی ہے لیکن انڈے سے بہت سے لوگ دور بھاگ دیں کیونکہ اس کی سمیل کی وجہ سے تو میں کیا کروں گی کہ یہ پیسٹ جو ہے یہ بن گیا اچھے تیکی سے میں اس کو فیس پہ لگا لوں گی اور اس کو میں داستے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اور جب پیسٹ جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا میرا فیس تو میں ایسے اس چھلکے کی مدد سے اس کو اپنے چیرے کو پھر ایک دفعہ رب کر کے تو میں واش کر لوں گی اور ٹھنڈے پانی سے ہی آپ نے واش کرنا ہے تو چلیں جی یہاں پہ شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی میں بنا رہی ہوں یہاں پہ کوفتے اور کوفتوں کے لیے میں نے جو کیمہ تھا وہ میں نے بنا کر رکھ لیا تھا کیمہ کے اندر میں نے نمک مرچ پیاس تھوڑا سا اور لیسن اور وہ میں آپ کو پہلے بھی خیر بنانا سکھا چکی ہوں کہ جب آپ کیمہ کے لیے سوری کوفتوں کے لیے کیمہ تھیار کرتے ہیں تو آپ اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتی ہیں تو وہ آپ میری پچھلی ویڈیو میں سے دیکھ لیجئے گا تو یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ڈائریکٹ ہانڈی رکھی ہے چولے کے اوپر اور اس میں میں اس طرح کوفتے جو ہیں وہ راؤنڈ کر کے ڈالتی جاؤں گی پہلے جس طریقے سے میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے مسالے کو بھوننے اور بھوننے کے بعد آپ اس میں کوفتے ڈالتے ہیں تو یہ جو ریسپی ہے یہ میری کزن کی ہے تو میری خود مینیجر ٹرائی کیا تو یہ بہت اچھے سے کام جاب گئی تو میں نے پھر سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ وہ جو مسالے میں بھونتے ہیں آپ کوفتے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا اور اس طریقے سے یقین کریں پتہ ہی نہیں چلتا اتنی آسانی سے اور اتنے مزیدار کوفتے آپ کے تیار ہو جاتی ہیں تو اسی طرح آپ نے سارے کوفتے جو ہیں وہ بنا کے اس طرح راؤنڈ بنا کے تو میں آپ کے سامنے یہ اس کے اندر ڈال دی جاؤں گی ویسے سننے میں اگر تو کسی نے ٹرائے نہیں کیا کوفتے تو سننے میں یہی لگتا کہ پتہ نہیں کتنے مشکل ہوں گے یا پھر ہم سے ٹوٹنا جائیں بہت سے لوگوں کے کوفتے یہ ہوتا ہے کہ اندر سے کچھ رہا جاتے ہیں یا پھر ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں کوفتے ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پہ پیاس لیا جتنا کہ مجھے مسالے میں ڈالنا تھا پیاس ایک میڈیم پیاس لیا میں نے اور اس کے اندر میں نے لیسن ڈال لیا تو اس میں میں ڈال کے بلکل اس کو اچھے سے چوپر کر لوں گی چوپ رائز کر لوں گی تو دیکھیں جو پیاس ہیں اور لیسن ہے اس کے اندر بلکل چوپ ہو چکی ہے تو اس کو میں کوفتوں کے اندر ڈال دوں گی چولا جو ہے وہ میں نے نیچے سے آن کر دیا ہوئے ایسے ڈائریکٹ گچے کوفتوں کے اوپر ہی میں پیاس ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اس کے اندر جائے گا ایک کپ پانی پانی کا آپ اس طرح اندازہ کر لیں کہ آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ جو کوفتی ہے وہ آپ کے تھوڑے تھوڑے سے ڈوب جائیں اور پھر آپ نے اس طرح ڈھک کے تو آپ نے چولے کو آن کر دینا ہے اور آپ نے ان کو گلنے کے لیے جھوڑ دینا ہے یہاں پہ میں مسالے ڈال لی ہوں تاکہ کیمے کی جو ہے وہ گوشت کی ایک سمیل سی ہوتی ہے تو یہ اگر آپ موٹے مسالے آٹ کرتے ہیں تو آپ کو سمیل نہیں آتی تو یہاں پہ جی پانی جو ہے کوفتوں کے اندر دیکھیں میں نے ابھی اس کا ڈھکن اٹھائے تو وہ بلکل ڈرائے ہو چکے اور دیکھیں کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹے آپ کو یقینا میں آپ کو دیکھ کہ ایسے ہی لگا ہوگا کہ ایسے پانی ڈالیں گے کوفتوں میں تو کیمہ کھل جائے گا جو کوفتے ٹوٹ جائیں گے دیکھیں بلکل بھی نہیں ہوا جیسے میں نے آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈالے تھے بلکل ابھی ویسے ہی کوفتے ہیں اور جو اس کا یہ فائدہ ہوئے کہ کوفتے جو ہیں وہ آپ کے سخت ہو گئے ہیں اندر تک پاک گئے ہیں اور آپ کا جو مسالہ پیاز ہے لیسن ہے وہ بلکل اچھے سے گل چکے ہیں ورنہ آپ کو پتا کہ وہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے مسالے کو گلانے کا اب اس کو بھی پیسٹ بنانے میں تو یہاں پھر جی میں نے ڈالا اس کی اندر نمک میرچ حلدی اور جائے گا اب اس کی اندر آئل پہلے میں نے اس کے اندر آئل کچھ بھی نہیں ڈالا تھا صرف فانی ڈالا تھا اور میں نے اس کو پکنے کے لئے ڈھک کے رکھ دیا تھا اور جیسے جیسے اس کو سیکھ لگتا گیا تو جو کوفتے ہیں وہ خود ہی سخت ہوتے گئے یہاں پہ میں نے سبز مرچ ڈالیا ہے سبز مرچیں جو میں نے لے کے رکھی ہوئے ہیں یہ باریک ہیں اور یہ بہت زیادہ تیکھی ہیں بہت زیادہ تو اس لئے میں نے جو لیا یہ آدھ ہی میں نے میرچ اس کے اندر ڈالی کیونکہ میں نے زیادہ سالن نہیں بنا رہی اور یہاں پہ میں نے ڈالا ہے اس میں ٹومیٹو پیسٹ کین والا میں نے ڈالا ہے تو اس کے اندر آپ کو اس کین کے اندر آپ کو جو ٹومیٹوز ہیں ان کے وہ بڑے بڑے سے ایسے چنکس نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے میں نے کوئی تھوڑا سا پیسٹ اور دو ٹومیٹو جو ہیں وہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ہونائی کر لوں گی یہاں پہ میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ اور زیرہ اور سوکھا دھنیا تو آپ نے یہاں پہ اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے بس اتنا سا کفتوں کا کام تھا اور آپ کی آپ کا سالن یہاں پہ ہو چک ہے تیار آپ اس میں اپنی مزی کے حساب سے آپ اس میں شوربہ رکھ سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں کوئی کفتوں کا ایشو نہیں ہوتا ٹوٹنے کا کہ کفتے آپ کے ٹوٹ جائیں گے یا پھر مطلب کہ کفتے آپ کے اندر سے کچھے رہ گئے ہیں کچھ لوگ کفتے فرائے کر کے بھی بناتے ہیں تو جو سب سے ایزی طریق ہے وہ یہی ہے کفتے بنانے کا آپ اس کے اندر پالک ڈالیں دال ڈالیں کچھ بھی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں جب آپ کا مسالہ جائے وہ بہت اچھے سے بھون جائے یہاں پہ میں نے کفتے جو ہیں وہ ڈی شاوٹ کی ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو آپ لوگوں نے ضرور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ سے میری بات ہوگی اب نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ جی آپ نے کدھر کیا لکھے عباس مراد ماما بابا کدھر لکھے ادھے لکھا باس ماما بابا اتنا پیاروں لکھتی ہے ادھے بھی لکھا بابا مراد سباشا انجیلا آپ کو لکھنا آگیا لکھنا آگیا آپ تو بہت سٹرونگ ہوگی بہت چیبت چیبانی مانین دیکھیں مانشوکوں دو ماند کھوں دیکھیں مانشوکوں دیکھیں دیکھیں یہ بات بسنیاں چھوڑ دیں مانشوکوں دیکھیں مانشوکوں دیکھیں مانشوکوں دیکھیں مانشوکوں دیکھیں ہند ہے مجھے کس کا ہے ہاں کس کا تھا یہ میرے ہند تھا کتنا پیارا چھوٹا سا تو ہے یہ میرے چھوٹا کا بڑا ہے ہند یہ میرے آج بھی بڑا ہو رہا ہے موچھی آنے والی ہیں آچو ہاں کیا ہے موچھی ہی 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 کیاение سے ہی رہا ہے ہی رہا ہے ہی رہا ہے ہی موسیقی